بسم اللہ الرحمن الرحیم خطرہ سامنے آیا ہے اس پر تفصیلی ریپورٹ پیش کریں گے اس کے ساتھ ہی دیکھئے گا اور بھی مزید ہم خبریں ناظرین بڑھتے ہیں پہلے خبر کی طرح حکومت کی پالیسیوں کے خلاف آوازوں کو دبانا اور اب عام سے بات ہو گئی ہے لکشدیب کے بھگوا کرن کی سادشوں کے خلاف آواز وہاں بلند کی جا رہی تھی اور سیو لکشدیب کا نعرات دیا جا رہا تھا اسی بیچ وہاں کی ایک فلم ساد آئیشہ سلطانہ جو ہے انہوں نے ایڈمنسٹریٹر پرفول پٹیل کھوڑا کے اقدامات کی شدید نبتہ چینی کر دی تھی اس کے بعد ان کے خلاف افعیار بھی دچ کی گئی تھی جس کے بعد انہوں نے اب عدالت کا رخ کیا تھا جو وہاں سے اب انہیں زمانت مل گئی ہے عدالت میں زمانت ملنے کے بعد اب انہوں نے اپنا رخ سامنے رکھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ان کے خلاف آئید مقدمہ ایجنڈے کا ایک حصہ ہے جو ان کے آواز زبانا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ انہیں خوشی ہے کہ عدالت نے ان کے حق میں فیصلہ دیا اور اس بات پر بھی خوشی ہے کہ عدالت لکشدیب کے معاملات کے ساتھ کھڑی ہے آئیشہ کا کہنا تھا کہ پولیس نے ان کا فون بھی ضبط کر لیا ہے اور یہ فون اب بھی ان کے پاس موجود نہیں ہے حالانکہ انہیں زمانت مل گئی ہے لیکن پولیس نے ان کا فون واپس نہیں کیا ہے وطا دیکھے ٹی وی چینل پر ڈیبیٹ کے دوران انہوں نے پروفول پٹیل کی پولیسیوں کو لکشدیب کے خلاف ایک بائیو ویپن کے مترادف قرار دیا تھا جس کے بعد ان کے خلاف ملک سے غداری کا مقدمات دچ کیا گیا تھا اور آج کل تو حکومت کے پولیسیوں کے خلاف آواز اٹھانا ہی اپنے خلاف مقدمات کو دعوت دینا رہ گیا ہے جس کی کئی ساری مثالیں ہم دیکھتے رہتے ہیں ناظرین بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی طرف جمعو میں واقعہ ہندوستانی فضائیہ کے اڈے پر ہونے والے دو دھماکوں میں جس میں دو فوجہ علکار زخمی ہوئے تھے اس معاملے کے جانچ اب اینائی کے حوالے کر دی گئی ہے دھماکوں میں دو ملازمین زخمی ہوئے تھے اور عمارت کے قصے کو نقصان پہنچا تھا وہیں جب مکشمیر پولیس کے سربراہ دل باقسنگ نے ایک بڑا دعویٰ کیا ہے انہوں نے کہا کہ جب مکشمیر میں لشکر تیبہ کے ایک آپریٹو کے قبضے سے پانچ کلو گرام وزنی آئی ایڈی برامت کر کے ملٹنٹوں کے ایک بڑے منصوبے کو ناکام بنا دیا گیا ہے یہ آئی ایڈی دراصل لشکر تیبہ کے ایک آپریٹو کو کسی بھیڑبار والی جگہ پر نصب کرنے کے لیے دیا گیا تھا ایسا پولیس کا کہنا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک گرفتار شدہ شخص سے تفتیش کی جا رہی ہے اور اس معاملے میں مزید گرفتاریاں بھی کی جا سکتی ہیں ایسی بات کہی جا رہی ہے اگر بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی طرف نئے ایٹ قوانم کے خلاف اب کئی میڈیا اداروں نے ادارت کا رکھ کیا ہے اس عرضی میں کہا گیا ہے کہ نئے ذابطے ملک میں نیوز میڈیا کی اظہار رائے کی آزادی اور اس کی آزادی جسے ملک کی سپریم کورٹ نے اپنے ایک کے بعد ایک کئی فیصلوں میں پر اقرار رکھا ہے اس پر روک لگانے کا دروازہ کھولتے ہیں ایگزیکیٹیو کوپل پبلیشر کو اطلاع دیے بغیر ہی کسی نیوز مواد کو ہٹانے کا ہنگامی اختیار دینے والے اس نئے آئی ٹی ذابطوں کو لگ بگ انہی بنیادوں پر دیوائر، دیکوینڈ، آلٹ نیوز اور لائی بلوڈ اسے صرف ڈیجیٹل طور پر دستیاب میڈیا اداروں نے بھی چلنج کیا ہے ڈین پی اے نے دلیل دی ہے کہ پریس کانسل، ایکٹ، کیبل ٹی وی نیٹ وک، ایکٹ کے تحت پروگرام کورڈ اور دیگر موجودہ قوانون میڈیا کا ریگولیشن کرنے کے لئے کافی ہیں اس کے علاوہ ایسے ذابطوں کے بھی کمی نہیں ہے جس کے تحت موجودہ وقت نے میڈیا کو مجرمانہ حد تک سے لے کر مجرمانہ دفعات لگانے والی اف آئی آ تک کے ذریعے جواب دیٹ تہرائی جاتا ہے لیکن اس کے باوجود جو نئے قوانی لائے جا رہے ہیں اس کو وہ صرف اور صرف میڈیا کے آزادی کو چھیننا ہے اور اظہارِ آزادی رائے کو دبانے کی کوششوں کا ایک نمونہ ہے اور جس کے تو جس کو ہم بارہا دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے اب کئی میڈیا اداروں کے خلاف اف آی آر درچ کی جا رہی ہیں کئی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بھی اف آی آر درچ کی جا رہی ہیں حالی میں ٹویٹر پر بھی اف آی آر درچ کی گئی تھی جس کی ایک مثال ہم نے غازی آباد معاملے میں دیکھی اور اس طرح کی کئی ساری مثالیں پیش آ رہی ہیں حضرین بڑھتے ہیں کور خبر کی طرح پیٹرول مصنوعات کے داموں میں بنگال الیکشن کے بعد جو آگ بھڑکی تھی اس کے شولے اب بھی عوام کو مسلسل جھلسا رہے ہیں پیٹرول ڈیزل کے داموں میں ہر روز ہر دوسرے تیسرے روز میں اضافہ کیا جا رہا ہے اتوار کی روز قیمتوں میں لگا تا دوسرے دن اضافہ کیا گیا ہے ملک کے اگر چار بڑے شہروں کی بات کی جائے تو پیٹرول کے قیمتوں میں آج پینتیس پیزے اور ڈیزل کے قیمت میں چھبیس پیزے تک کا اضافہ کیا گیا ہے وہیں اس اضافے کے بعد ممبئے میں جو ہے پیٹرول ابھی سب سے زیادہ مہنگا بک رہا ہے وہاں ایک سو پانچ کے قریب ایک لیٹر پیٹرول کے قیمت پہنچ چکے ہیں وہیں اگر عوامی سطح پر بات کی جائے تو اس کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں وہیں اگر اس کے خلاف احتجاج کی بات کی جائے تو مختلف پارٹیاں احتجاجات دچ کروا رہی ہیں ٹویٹر پر کیمپین چلائے جا رہے ہیں لیکن اس کا کوئی اثر حکومت پر پڑتا نظر نہیں آ رہا حکومت کسی طرح کی بھی باتیں سننے کو تیار نہیں ہے عوام مسلسل مہنگائی کے بوجھ تلے دبی جا رہی ہے ہندوستان میں قوانی کیا صرف مسلمانوں کے لیے رہ گئے ہیں ایک سوال ہے جو موجودہ حکومت کی کارروائیوں سے اٹھنا لازمی ہے مسلمانوں کے طرف سے کوئی متنازہ بات ہو جاتی ہے تو فوری کارروائی ہو جاتی ہے اور پولیس اور محکمہ حرکت میں آ جاتے ہیں اور دوسری دن وہ شخص سلاکھوں کے پیچھے ہوتا ہے لیکن کیا یہی اسی طرح کی کارروائی اسی طرح کی پھرتی کیا مسلمانوں کے خلاف بولنے والے اور ان کے خلاف نفرت انگیزی پھیلانے والوں کے خلاف کی جا رہی ہے وہی اسی طرح کا ایک معاملہ اتھراکن سے سامنے آیا ہے یہاں سوامی درشند بھارتی نامی ایک شخص کا سر قلم کرنے والے کو ایک کروڑ روپے کے نام کا اعلان کرنے والے ایک مسلم شخص کو پولیس نے گرفتار کر کے جھیل بیچ دیا ہے حالانکہ جس کی باتوں کے ردی عمل میں اس نے یہ بیان دیا وہ کلیام آزاد گھوم رہا ہے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جاری پولیس کو حافظ فیضان کا یہ کام مذہبی جذبات کو بھڑکانے والا لگا لیکن کیا سوامی درشند کا مساجد کو بند کرنے اور مسلمانوں کے خلاف بیان بازی کیا دیش بھکتی کے زمرے میں آتی ہے آپ کو کانویں بنانا پڑے گا یوگی جی کی ترج پر چاہے مجار ہو چاہے کوئی چاہے کوئی بڑی مسجد ہو یا عوید مسلمانوں کا یہ یہی نہیں اس طرح کے کئی معاملات ہیں کہ کھلے آم مسلمانوں کو دھمکیاں اور دلازاری کی جاتی ہے لیکن کوئی بھی کارروائے ان کے خلاف نہیں کی جاتی جس کی وجہ سے ظلم و زیادتی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لگاتار اضافہ ہو رہا ہے اگر واقعی حکومتیں چاہتی ہیں کہ ہندوستان کی گنگا جمنی تازی ببار قرار رہے تو پھر یہ کارروائیاں جو مسلمانوں کے خلاف کی جا رہی ہیں وہ اسی طرح کی کارروائیاں ہندو تو شرپسندوں کے خلاف کیوں نہیں کی جا رہی جن کے بیانات سے آئے روز لنچنگ کے واقعات پیش آ رہے ہیں ہمارے یہ کہنے کا یہ مقصد بالکل نہیں ہے کہ جو حافظ فیضان نے کیا وہ درست تھا بلکہ وہ بھی غلط تھے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا حکومتیں سب کو ایک نظر سے نہیں دیکھ سکتی اور اگر اسی طرح غیر جانب دارانہ کا روائی کی جائے تو شاید یہ سماج واقعی صحیح سمت چل پڑے گا لیکن کوئی اصلیت میں چاہے تب ہی تو یہ ممکن ہے اور اگر صرف نارو سے کچھ ہوتا تو سب کے وکاس کے لیے سات سال جو ہے کچھ کم نہیں ہے میں بڑھتے ہیں آپ عالمی خبروں کے در ویران نے جوحاری توانائی کے پرامنس جمال کے فروغ کے لیے کوشہ عالمی تنظیم انٹرنیشنل ایٹومک انرجی ایجنسی کے معاینہ کاروں کو اپنے جوحاری پلانٹ تک رسائی دینے سے انکار کر دیا ہے ایرانی پارلیمنٹ کے سپیکر محمد باقر قالی باغ نے کہا ہے کہ عالمی جوحاری معاینہ تنظیم آئی اے ای اے سے نگرانی کے معاہدی کی میاد ختم ہو گئی ہے اس لئے ان کا ملک ایجنسی کو اپنے جوحاری پلانٹ تک رسائی نہیں دے گا ایران اور انٹرنیشنل ایٹومک انرجی ایجنسی کے درمیان فروری میں تین ماہ کا معاہدہ ہوا تھا جس کے تحت ایجنسی نیوکلئر پلانٹ کا معاینہ کر سکتی تھی اور دیگر معلومات و تصاویر بھی حاصل کر سکتی تھی جس کا مقصد اس بات کو اقینی بنانا تھا کہ ان پلانٹس میں جوحاری تنظیم آئی پرامن مقاصد کے لیے ہی استعمال ہو رہی ہوئیں ایران کی جانب سے ایجنسی کے ساتھ تعاون نہ کرنے کے اعلان سے دوہزار پندرہ کے چھے مالک کے ساتھ کیے گئے عالمی جوحاری معاہدے سے امریکہ کے علاہدگی پر ہونے والے مذاکرات کھٹائی میں پڑھ سکتے ہیں ناظرین بڑھتے ہیں اور خبر کی طرف کرونا وائرس کی امریکی ویکسین موڈرنا اور فائزر کے حوالے سے ایک اور خطرہ سامنے آیا ہے ویکسینیشن کی دوسری خوراک کے بعد چند افراد میں دل کے ورم کے واقعات ریپورٹ ہوئے ہیں امریکی فوڈ ڈرک ایڈمنسٹریشن ایف ڈی اے نے موڈرنا اور فائزر بائیو اینٹیک کوویڈ نائنٹین ویکسین کے ممکنہ مذیر اثرات میں دل کے ورم کے خطرے کے وارننگ کو بھی شامل کر لیا ہے جو ان کے دوسرے ہفتے تک امریکہ کے ویکسین کے مذیر اثرات کے ریپورٹنگ کرنے والے سسٹم میں ویکسینیشن کرانے والے بارہ سو سے زیادہ کیسز میں دل کے ورم کو ریپورٹ کیا گیا تھا یہ مذیر اثرات مردوں میں زیادہ دیکھنے میں آ رہے ہیں اور عموماً دوسری خوراک کے استعمال کے ایک ہفتے بعد ایسا ہو رہا ہے فائزر اور موڈرنا کی جانب سے اس حوالے سے فیلحال کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے تہم ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ اثر اوسطاً ہر دس لاکھ خوراکوں میں سے محض بارہ افراد میں دیکھنے میں آیا ہے یعنی کہ اس کا خطرہ نہ ہونے کے برابر ہے ناظرین اچھے خبرنامے اتنا ہی کل پھر ہوگی ملاقات مزید ہم خبروں کے ساتھ تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم سے جڑے رہنے کے لئے ہمارے چینل فکر و خبر ٹی وی کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں مزید خبروں کے لئے لاغن کریں فکر و خبر ٹاٹ کام